پیغان سبالہ اگر گلزار نبی سے آیا ہے گلاہ نبی سے دربار نبی سے شکر خدا احرام بات میں خریدنا دعوتیں بعد میں اڑانا جیسے ہی خبر ملے گلاہ آ گیا کیا کرنا شکر خدا لہم شکر تم لعزیدنکم امام نے سنا بلاوا آ گیا فوراں کہا شکر خدا کہ آج گھڑی توجہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی گئے کیا ہے گھڑی اس گھڑی کی بات کر رہے ہیں اعلاد اس گھڑی کی بات کر رہے ہیں جس گھڑی یہ سفر تیار ہو رہا ہے اس گھڑی پہ کیا کا قربان ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی گئے جس پر نسار جان فلا ہو سفر کی گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے انسان جب سفر کرتا ہے نا تو سفر کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ سفر کروں کہ نہ کروں مجھے فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں کہیں ٹکٹ گلے تو نہیں پڑے گی کہیں خرچہ گلے تو نہیں پڑے گا بھئے مجھے کامنا بھی ملے گی مزفر لوٹوں گا فلا بھی پاؤں گا کہ نہیں یہ سب چیزیں سوچنے کے بعد سفر کرتا ہے لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ بلاوا آ جائے تو پھر وہ سوچتا نہیں شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے جس پر نسار جان فلا ہوں سفر کی گئے بلدار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تپ ہے دردگ ہے پلپت سفر کی گئے نہیں ہے ہی گرمی بڑی تھی سفر بہت نمبا تھا خیما بہت دور تھا چل چل کے پاؤں دکھے موسم ٹھیک نہیں تھا بخار آگیا ہی ہوا ایسا ہوا ویسے ہوا نا نا نہ نا کیا ہو گیا تجھے اے ایسا نا کہا ja بلکہ یہ دیکھ کہ گرمی ہے تپ ہے دھرد ہے اوہ کلپت سفر کی ہے نا شکریہ تو دیکھ عظیمت کی دھرد کی ہے آیا ہے بھلاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر جاتے اور جب واپسی ہوتی تو حضور کے چہرے پر خوشی کے آس ہاتھ نمائیا ہو جاتا اور میرے آقا سواری کو تیز کر دیتے اور چادر کو شانے پر رکھ لیتے گھوڑے جب دوڑتے اور گھرد اڑتی تو صحابہ مو شپا آتے تو حضور صحبہ ماتے ہیں مو نہ چھپاو مدینہ کی مٹھی میں شفاہ اے مدینہ کی مٹھی میں شفاہ آئی کہاں سے آل عادت کہتے ہیں کس انداز سے کہتے ہیں کہ کس خا کے پا کی تو بنی اے خا کے پا شفا بتا کس خا کے پا کی تو بنی اے خا کے پا شفا بتا تجھ کو قسم جناب مسیحہ کے سر کی ہے بتا کس خا کے پا کی تو بنی اے خا کے پا شفا مجھ کو قسم جناب مسیحہ کے سر کی ہے آیا ہے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے مدینہ منورہ مانج 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 کے پھر کو چمکا تھا ایسے ہوتا نا جی اللہ اکبر آل عادت اس در کی خاک کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نہر کا ذکر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آبِ حیاتِ روغ ہے زرقہ کی بودھ بودھ آبِ حیاتِ روغ ہے زرقہ کی بودھ بودھ اور ایک سیرِ آزمِ مسدل خاک دھر کی ہے آیا ہے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے یہ رنگِ علمی چل رہا بھی عشقی میں نہیں آیا ہوئی ابھی رنگِ علمی ہے امام کہتے گے کہ کہنا نہ کہنے والے تھے علمِ اجمال ایک علمِ تفصیل ہے ایک علمِ اجمال ہے اجمالی علم کب ملا تفصیلی کب ملا آل عادت کے دو شیر میں سنو کہ کہنا نہ کہنے والے تھے نہ قول تھا نہ قائل تھا کہنا نہ کہنے والے تھے مولا کو کولو قائلو ہر خوش کو ترکی ہے مولا کو کولو قائلو ہر خوش کو ترکی ہے یہ ہوا اجمال اب ان پر کتاب اتری بیانا لکل شیر قرآن میں ہر خوش کو ترکا بیان موجود ہے تبیانا لکل شیر ان پر کتاب اتری بیانا لکل شیر تفصیل جس میں ماں عبر و ماں خبر کیا ہے آیا ہے قلعہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے چلو ہمارے تمام انسانوں کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام اب البشر ان کا ذکر کرتے ہیں پھر ام البشر کا بھی ذکر کرتے ہیں آل عادت نے کیا کس انداز سے کیا پتا ہے آل عادت کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اکثر یہ دعا کرتے ہیں اکثر یہ کہا کرتے تھے اکثر کیا کہا کرتے تھے آل عادت نے منظوم کیا تھے آدم علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے کہ ظاہر میں میرے بھول حقیقت میں میرے نقل ظاہر میں میرے بھول حقیقت میں میرے نقل اس گل کی آدمی یہ صدا پلبشر کی ہے اس بھول کی آدم میں یہ صدا پلبشر کی ہے ہرے ان کی نبوت ان کی اموت ہے سب پیام ان کی نبوت ان کی اموت ہے سب پیام ام البشر عروس انی کے پسر کی ہے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے اتنا آجاب بلندی ہے جنت پہ کس لی ہے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آج دنیا میں کسی کا اگر نام ہو جائے تُتھی بولے اوہ اس کا دماغ تو بھئی جنب آسمان پر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار چھوڑو اس کی بات یار اس کا دماغ تو آسمان پر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا دماغ تو ساتھی آسمان پر ہے تو یہ محورہ ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ محورہ تنگ کہتے ہیں یار اس کا دماغ تو ساتھی آسمان پر ہے ساتھویں آسمان پر لیکن یہاں آل آدھا کہتے ہیں ساتھویں آسمان نہیں بلکہ امام کہتے ہیں ارش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ ساتھویں آسمان پہ نہیں ارش بری پہ کیوں نہ ہو بہا حق ہے اس کو کیوں عرش بری پہ کیوں نہ ہو ارے پھر دوس کا دماغ اتری ہوئی شبیح تیرے باموں دھرگی ہے آیا ہے بناہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے او سنو وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برار وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برار ارے ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے آیا ہے بناہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برار ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی گئے آیا ہے بناہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اے علماء بیٹے میں یہ موسیانی قرآن بیٹے میں میں سے پوچھتا ہوں چلو میں غلط کے جاؤں شاید میری اصلا کرنے بھئی آپ نے کبھی قرآن میں یا احادیث میں کوئی ہے